تو خالق و ستار ہے رحمان ہے یارب بندوں کی خطہ پوشی تیری شان ہے یارب ہر عیب سے تو پاک ہے تیرا نہیں ہمسر ہر مسلم و مومن کا یہ ایمان ہے یارب ماں باپ سے بھی بڑھ کے تجھے پیار ہے ہم سے بندوں پہ کرم تیرا ہر ایک آن ہے یارب ہر ذرعہ خاکی تیری قدرت کا ہے شاہد کونین کی ہر شئے تیری پہچان ہے یارب محبوب ہدایت کے لئے خلق کو بخشا یہ سب سے بڑا خلق پر احسان ہے یارب لکھتا ہے تیری حمد یہ ناچی سکندر یہ تیرا کرم ہے تیرا فیضان ہے یارب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نابینا اللہ والے دو بہنیں ایک جادوی آئینہ پر کونسی بہن بن گئی ایک کتیا کی شکل کی آئی آپ کو سناتے ہیں ایک اور واقعہ جس سے آپ سبق حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکوائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ساتھ ہی دبائیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گے اسلام کی حق باس ایدھا ٹی وی کے ساتھ بسرہ میں تو بہنیں رہا کرتی تھی وہ یتین تھی لیکن ان کے باپ نے اتنا پیسہ چھوڑا تھا کہ وہ آرام کے زندگی جی رہی تھی بڑی بہن بہت شاتر اور برے کام کرنے والی تھی اور چھوٹی بہن بہت ہی زیادہ سیدھی سادھی تھی اللہ کے بہت قریب تھی وہ اس نے اپنے چھیک لاکھ سے تفکبنا بنا لیا تھا جو اس کو دیکھتا اس کی تعریف کیے بینا نہیں رہتا اس بات نے بڑی بہن کو حسد جلن میں پکتلا کر دیا پجلتی رہتی اور بہن کو تکلیف دینے کے سازش کرتی رہتی کہ کس طرح اس کی چھوٹی بہن لوگوں کی نظر میں گر جائے چالے تو اس نے بہت چلی پر کامیاب نہ ہو سکی اب وہ ایک ایسا عمل سیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن پر جادو کر کے اس کو کوئی جانور بنا دے تاکہ وہ جانور اس کے گھر میں رہے اور وہ اس پر اپنی مرضی چلائے بنانی کرے بڑی بہن ایک قریب رہنے والے جوگی کے پاس جاتی جو کہ غیر مسلم تھا وہ اس سے گندہ علم سیکھتی تھی جا کے اپنی بہن کو برباد کر سکے ایک بار چھوٹی بہن قریبی جنگل میں سیار کے لے گئی تو وہاں اس نے دیکھا ایک بڑھا لاغر کمزور شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے وہ ویسے بھی رحم دل تھی اس نے اس بڑھے کو اٹھایا اور اس کو جگانے کی کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا اس نے پانی اس کے موبر ڈالا تو بڑھا ہوش میں آ گیا اور کہنے لگا تم کون ہو لڑکی بولی بابا آپ کون ہیں یہاں پر بے ہوش کیوں بڑے ہیں وہ کہنے لگے میں تو دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں شاید تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا کئی دن سے میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے لڑکی کو بہت دکھو اس نے کہا آپ میرے گھر چلیں وہاں جا کر میں آپ کو کھانا بھی کلاؤں گی اور آپ کا خیال بھی رکھوں گی ویسے بھی میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہے مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی خدمت کروں وہ بڑے ایک اللہ والے تھے اور تبلیغ کے سفر پر نکلے ہوئے تھے لیکن لمبے سفر کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی لڑکی بابا کو اپنے گھر لے آئی اور ان کی بہت خدمت کی یہاں پر بڑی بہن نے جب ایک بڑے کو اس کے گھر پر دیکھا تو وہ بہت چل لائی اس نے کہا یہ کون ہے تم کس فقیر کو اڑھا کر لائی ہو تو چھوڑی بہن کہنے لگی دیکھو یہ بہت تکلیف میں تھے اور ان کا خیال لگنا میرا فرض ہے بڑی بہن جھلا کر کہنے لگی کس طرح فرض ہے وہ تمہارا باپ ہے کیا تو کہنے لگی میرے بابا جیسے ہی ہیں تمہیں دیکھتا نہیں ہے کہ وہ نابینہ ہے ان کو نظر نہیں آتا وہ اتنے کمزور ہیں کہ بغیر سہارے کے چل بھی نہیں سکتے تو کیا میں ایک جمال لڑکی ہو کر ان کی مدد نہیں کر سکتی بڑی بہن کہنے لگی نجانے کن بھیک منگو کو اپنے گھر لے آتی ہو تمہیں شرم نہیں آتی کہ بڑی بہن کے ہوتے ہوئے تم اسے بنا اجازت مجھ سے پوچھے بغیر یہ کام کر رہی ہو تو چھوٹی بہن کہنے لگی باجی نیکی کرنے میں کسی سے کیا اجازت لینا یہ تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ کسی کی پریشانی کو دور کرو تو اللہ پاک آپ کی پریشانی کو بھی دور کرے گا وہ اللہ والے اس چھوٹی بچی سے بہت خوش تھے وہ کہنے لگے بیٹی تو اللہ تعالی کی بہت عبادت کرتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے لیکن بابا آپ کو تو نظر نہیں آتا بیٹا میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی نیک بندی ہو پر تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا تم رات میں نماز پڑتی ہو اس نے کہا کون سی نماز عشاء کی نماز کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے اللہ والے کہنے لگے یہ نماز وہ ہے جو جا کر کی جاتی ہے یعنی ایک نین لینے کے بعد کی جاتی ہے اس کو تحجد کی نماز کہتے ہیں تو اس نے کہا نہیں بابا میری امی نے جو کچھ دکھایا تھا بس وہی میں کام کرتی ہوں مجھے نہیں پتا یہ کون سی نماز ہے تو اللہ والے کہنے کے چلو آج تم میرے ساتھ عبادت کرنا پھر وہ اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھنے لگی اس کو اس عبادت میں بہت مزہ آیا وہ فجر تک اس اللہ والے کے ساتھ عبادت کرتی رہتی بڑی بہن نے ایک دن اپنے بہن کو اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو سوچنے لگی یہ لکھ لگتا ہے کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میری بہن ساری دولت اپنے نام کروالے گی میرے باپ کی ساری اجادت اس کے نام ہو جائے گی انسان کی نیت جیسی ہوتی ہے وہ عمل بھی وہی کرتا ہے اس کی گھٹیاں سوچ تھی تو وہ اسی طرح سوچ رہی تھی اپنی بہن کے بارے میں جبکہ وہ بہن تو صرف اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتی تھے اس لیے اللہ والے جو اس کے استاد بن گئے تھے وہ اس کو وہ علم دے رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی اور یہاں اس کی بڑی بہن اس سے نفرت کرتی جا رہی تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس محبت کرنے کا وقت نہیں اور انسان نفرت میں ساری زندگی گزار دیتا ہے انسان معاف نہیں کرتا ایک دن بڑی بہن اپنے اس جوگی بابا کے پاس گئے اور کہا جوگی بابا میری چھوٹی بہن نہ جانے اس بڑھے کو اپنے گھر کیوں لے کر آگئی ہے جو اندھا ہے جس کو نظر میں نہیں آتا لیکن وہ کچھ تو ایسا سیکھ رہی ہے جس سے مجھے نقصان ہوگا وہ اس کے ساتھ رات کے پچھلے بہر ایسا عمل کرتی ہے مجھے لگتا ہے وہ میرے باپ کی ساری دورت ہدھیا لے گی اور میں کنگال ہو جاؤں گی میں چاہتی ہوں کہ میں اسے اپنے علم کے ذریعے جانور بنا دوں اور وہ جانور اشاروں پر چلے میرے اشاروں پر جب میرے اشاروں پر چلے گی تو اپنی منمانی بھی نہیں کرے گی اس کو نگی کرنے کا بہت شوق ہے اور اب تو نجانے کون سا گندہ علم کر رہی ہے کہ جس کی وجہ مجھے ڈڑ لگ رہا ہے مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے اس لیے مجھے کچھ بھی دو ایسا عمل جس کی وجہ سے میں بچ جاؤں جوگی کہن لگا تم اس کو کون سا جانور بنانا چاہتی ہو تو بہن نے کہا کوئی بھی پالتو بے زبان جانور جو میرے گھر میں رہے میرا وفدار بن کر تو جوگی کہن لگا تم اس کو کتیا بنا دو اچھا ہے تمہاری حفاظت بھی کرے گی اور تمہاری بات بھی مانے گی تمہارے اشاروں پر ناجی گی یہ سن کر وہ مکار ہسی ہسنے لگی اور کہا یہی تمہیں چاہتی ہوں اب وہ روز جوگی کے پاس جا کر وہ گندہ عمل سیکھنے لگی اس شیطانی عمل کیلئے اسے قبرستان میں جانا پڑتا قبر کو کھوت کر ایک مردے کو باہر نکالتی اس مردے کے گرد حسار کھیشتی یعنی دائرہ بناتی اور اپنے شیطانوں کو بکارتی کہ مجھے طاقت دو میری مدد کو آؤ اب وہ خود مسلمان تو نہ رہی تھی اس مردے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے وہ عمل دس راتوں تک کرنا تھا یہاں اس کی چھوٹی بہن اللہ والے کے ساتھ تحاجد کی نماز پڑھ رہی ہوتی وہاں پر وہ قبرستان کے مردوں پر جادو کرتی صرف شیطانی طاقت پانے کے لئے انسان کسی کو تباہ کرنے کے لئے کیا کچھ کر سکتا ہے اگر وہ کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہے تو اس کو اتنی محنت تو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے صرف اچھا اخلاق اچھا دل چاہیے اچھا عمل چاہیے وہ اپنی چھوٹی بہن کو برباد کرنا چاہ رہی تھی اصل میں خود ہی تباہ اور برباد ہو رہی تھی دنیا بھی برباد ہو رہی تھی آخرت میں بھی اپنے لئے جہنم کا سودہ کر رہی تھی اب یہاں پر چھوٹی بہن دن رات اللہ کو منانے کے لئے عبادت کرتی رہتی اللہ والے اسے روز دعا دیتی اور کہتے بیٹی اللہ تعالی تمہیں بہت خوش رکھے تم نے میری خدمت کی اس خدمت کے بدلے تمہیں وہ مقام ملا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی پھر ایک دن اللہ والے کہنے کے اچھا بیٹی اب میں چلتا ہوں تو وہ بہت اداس ہوئی اس نے کہا بابا آپ چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا اللہ والے کہنے کے اللہ سب سے بڑا نگے بان ہے اس کے زیوہ کوئی اپنے بندے کی حفاظت نہیں کرتا ہاں اس نے وسیلے ضرور بنائے ہیں اس نے ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کے لئے پیدا کیا ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کے غلام ہے ایک مقصد ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے کام ہی آنا چاہیے اور اس کی روشن مثال تم ہو جس نے ایک بڑھے اندھے فقیر کو اپنے گھر میں رکھا اور اس کی بہت خدمت کی اللہ تمہیں ہمیشہ عباد رکھے میرے تم کو جو باتیں سکھائیں ان پر عمل کرو اور لوگوں کی خدمت کرنے سے پیچھے نہیں اٹھنا پھر ایک دن اللہ والے وہاں سے رخصت ہو گئے اور وہ لڑکی اکیلے رہ گئی اس کو بہت برا لگا ان کا وہاں سے جانا بڑی بہن نے دیکھا کہ اب میری بہن اکیلی ہے تو وقت آ گیا ہے کہ میں اس پر اپنا عمل کروں اس رات کو وہ ایک بڑے سے قبرستان میں گئی یہ آخری رات تھی دس وقت دن تھا قبر کھوٹ کر مردے کو باہر نکالا اس کے گرد وحشت بڑھتی جا رہی تھی لیکن اسے تو صرف اپنی چھوٹی بہن سے بدلہ لینا تھا اسی وجہ سے وہ اس وحشت اور بھیانک رات سے نہیں رہ رہی تھی اچانک ایک زوردار کان کو پھار دینے والی آواز آئی اور کسی نے کہا جا تجھے وہ علم مل گیا ہے اب تو جسے چاہے جو بھی جانور بنانا چاہے بنا دے گی وہ بہت خوش ہوئی اس کو تلق رہا تھا کہ اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اس کو یہ خوشخبری ملی تھی اس نے جو گی بابا کے پاس آ کر بابا سے کہا کہ مجھے وہ علم مل گیا ہے میں بہت خوش ہوں میں نے دس دنوں میں یہ عمل کیا ہے جس کا پھل مجھے مل گیا ہے میں بہت خوش ہوں میں کامیاب ہو گئی اب میں گھر جاؤں گی اور اپنی چھوٹی بہن کا حشر برا کر دوں گی جس سے مجھے نفرت ہے جس نے میرا جینہ عذاب کیا ہوا ہے جو گی کہنے لگا جاؤ لیکن خیال لگ نہ میرے پاس جو ہے وہ اس کے پاس نہیں اس لیے مجھے ڈڑنے کی ضرورت نہیں وہ غرور سے کہہ کر اپنے گھر آگئی پہلا اپنی بہن کے ساتھ چال بازی کے لیے اس نے میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دی اس کا خیال لگتی اس کے سارے کام کرنے لگی چھوٹی بہن بھی محبت کی ماری اپنی بہن کی محبت کو سچ سمجھ رہی تھی لیکن وہ صرف اس کو اپنے جال میں پھسانا چاہتی تھی ایک رات بڑی بہن نے پوری تیاری کر رکھی تھی اس خاص عمل کو کرنے وہ بیٹھ گئی یہاں چھوٹی بہن تحاجد کی نماز پڑھ رہی تھی اچانک دروازے پر دستک ہو گئی بڑی بہن کہنے لگی کون آ گیا کون آ گیا اس وقت رات کے پچھلے بہر وہ چلا اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے وہی اللہ والے کھڑے تھے اس نے کہا اس وقت کیا کر رہے ہو تم اللہ والے نے کہا ایک رات یہاں پر رکھ سکتا ہوں تو کہنے لگے میں نہیں جانتی ہو تم کو تم ہوتے کون ہو اس گھر میں رکنے والے میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی نہیں آسکتا اللہ والے بولے تم مجھے جانتی ہو غور سے مجھے دیکھو اس بڑی لڑکی نے غور سے انہیں دیکھا تو وہی اللہ والے تھے نابی نا اللہ والے پر جھوٹ بولنے لگی کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا جاؤ یہاں سے اسی وقت چھوٹی بہن آگئی وہ اللہ والے کو پہچان کر خوشی سے کہنے لگی ارے آپ بابا آئیے اندر آئیے وہ ان کو اندر لے کر آگئی بڑی بہن کو غصہ آگیا کہ آج تو میرے عمل کا خاتمہ ہونا ہے اور یہ بڑھا اندھا وقیر یہاں آگیا خیر کوئی بات نہیں اس کو کون سا دکھ رہا ہے میں اپنا گام آسانی سے کر سکتی ہوں اس کے بعد اس نے پھر سے وہ گندہ عمل شروع کر دی اور بہن کے پاس آگئی پھر بہن سے کہنے لگی میری بہن عرصے سے ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں ہمارے والدین نے دنیا میں نہیں اور ہم دونوں کی محبت مثالی ہے چھوٹی بہن بھی چھپتی کیونکہ اس کی بہن اب اس سے محبت بھی کرنے لگی تھی اور ثابت بھی کر رہی تھی کہ وہ بڑی بہن ہے پھر اس نے کہا میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں کیونکہ تم ایک نیک بندی ہو اور تم سب کی مدد بھی کرتی ہو جو کچھ والدین نے سکھایا ہے تم وہی عمل کر کے لوگوں کی دل کو جیت رہی ہو اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ تم میرے ہاتھوں سے تحفہ لوگی اس نے کہا کس طرح کا تحفہ باجی وہ کہنے لگی ایک آئینہ ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں اس آئینے کو دیکھ کر جو بھی اپنے آپ کو سوارے کا وہ دنیا کا سب سے حسین انسان بن جائے گا چھوٹی بہن نے کہا لیکن مجھے خود کو حسین کرنے کی ضرورت کیا ہے میں دنیا کو دکھانے کے لئے کوئی کام نہیں کرتی تو بڑی بہن کرنے کی اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن دیکھو تو یہ آئینہ کتنا خوبصورت ہے بس ایک بار دیکھ لو خود کو تم دیکھ لو کتنی حسین لگتی ہو تم چھوٹی بہن تو بھولی تھی جوٹی محبت کو سر سمجھ بیٹھی تھی وہ آئینے کو سامنے رکھ کر دیکھنے ہی لگی تھی کہ اللہ والے بولے رکھو بیٹی اور بڑی بہن سے بولے مجھے لگتا ہے تم زیادہ خوبصورت ہو پہلا تم اس آئینے کو دیکھو کیونکہ تم اس کی زیادہ حق دار ہو بڑی بہن نے کہا آپ کو کیسے باتا کہ میں خوبصورت ہوں اللہ والے بولے بیٹا آنکھوں کا اندھا ہوں دل کا اندھا نہیں چلو تم دیکھو بڑی بہن نے سوچا کہ میں نے تو اپنی چھوٹی بہن کے لئے اس کو تیار کیا ہے یعنی اس پر جو عمل یعنی جادہ ٹونک کیا ہے وہ میری چھوٹی بہن کے لئے ہے فرق اس سے پڑے گا مجھے نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے بابا میں اتنی خوبصورت ہوں تو چلو میں ہی دیکھ لیتی ہوں غرور سے اکر کر جیسے ہی اس نے آئینے کو دیکھا وہاں پر ایک کتیا کی شکل تھی اور جیسے ہی اس بڑی بہن نے اس کتیا کی شکل دیکھی وہ بالکل ویسی ہی بن گئی اب وہ انسان نہیں تھی بلکہ ایک جانور تھی پھر چونکہ وہ انسانوں کی طرح بول سکتی تھی اس نے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ اللہ وارے بولے تو نے اپنی چھوٹی بہن کے لئے گڑھا کھوٹنا چاہا تو اسے اس گڑھے میں گرانے آئی تھی اصل میں تو اسی گڑھے میں گر گئی تو سمجھ رہی تھی کہ تجھ پر کوئی جادو نہیں کرے گا سر یعنی جب تو اپنے سامنے رکھے گی تو وہ شکل تیری نہیں بنے گی ہم بھی اللہ کے بندے ہیں تو یہاں پر اپنا عمل کر رہی تھی وہاں پر ہم اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ جو کچھ تو کر رہی ہے تجھ پر اُلٹ جائے تم جادو کر کے اپنی بہن کو تباہ کرنا چاہتی تھی اس کو ایک جانور بنانا چاہتی تھی اب تمہیں ایک جانور بنا دیا گیا ایک ایسا جانور جس کو دیکھ کر کسی کو بھی کراہیت آ جاتی ہے یعنی اس کی شکل دیکھ کر انسان توبہ بھی کرتا ہے لیکن یہ جانور پالتو بھی ہے اور اپنے گھروں میں لوگ اس کو رکھتے ہیں اسی وجہ سے تمہیں پالتو جانور کی شکل دی گئی تاکہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور سوچو کیا کسی کے لیے کرنا چاہتی تھی اور خود کیا بن گئی اب زندگی بھر تم یہی جانور بنی رہو گی تم جادو کر کے اپنی بہن کو تباہ کرنا چاہتی تھی اس کو ایک پالتو جانور بنانا چاہتی تھی تاکہ تمہارے گئی ہو اور زندگی بھر جانور بنی رہو گی بتاؤ اشارے پر کون چلے گا تم یا تمہاری بہن حسد لالچ اور حرس نے تمہیں برباد کر دیا تم دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب عمل کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے تم پر ہی تمہارے عمل کو الٹ دیا شیطان سے مانگو گی تو تباہی ہوگی اللہ پاک سے مانگتی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنی بہن کی محبت ڈالتا اور تم دونوں سکھی رہتے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا تم نے اپنی چھوٹی بہن کو ایک پال تو جانور بنانا چاہا اب تمہیں اس گھر میں پال تو جانور بن کر رہو گی اس کے بعد اللہ والے کہنے لگے اے میری چھوٹی بیٹی تم نے اپنے اچھے عمل سے اللہ پاک کو راضی کر لیا اللہ رب کریم نے تمہاری حفاظت کے لیے ہمیں بھیج دیا ورنہ ہم بیک اللہ کے آجز اور ادنا سے بندے ہیں اچھا عمل انسان کو کبھی نہ کبھی آفاظ سے تکلیفوں سے بلی یاد سے بچاتا ہے اس لیے تمہارے اچھے عمل نے تمہیں بچا لیا اب ہم چلتے ہیں چھوٹی بہن کہنے لگی بابا آپ رک جائیے نا میرا زنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ایک بہن کو اپنا مانا وہ بھی میرے خلاف کام کر رہی تھی اس کو تو اس کی صدا مل گئی بابا آپ کیوں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم اسی کام سے یہاں آئے تھے اور تم کو یاد ہوگا بیٹی میں ایک دن تمہیں جنگل میں ملا تھا بے ہوش پڑا ہوا دراصل میں بے ہوش نہیں تھا بلکہ اللہ تعالی نے اسی دن سے ہمیں تمہاری حفاظت کرنے کا حکم دے دیا تھا اور اللہ تعالی پر ہمیشہ یوں ہی بھروسہ رکھنا تمہارے بھروسے نے تمہیں بچایا ہے اللہ تعالی کی ذات پر توقع کرنے والے ہمیشہ آفتوں سے بچتے ہیں اور یوں ہی نیکی کرتے رہنا ہمیشہ لوگوں پر ساتھ دینا کبھی بھی نیکی کرنے سے ڈرڈا نہیں تمہاری بہن نے اپنے عمال کی سزا پائی ہے اور تم نے اپنے عمال کی جزا اس کے بعد اللہ والے وہاں سے چلے گئے